السلام علیکم کل اسلام آباد میں ایک شادی کی تقریب تھی اور یہ کوئی عام شادی نہیں تھی بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کی شادی تھی ولیمے کی ایک تقریب رکھی گئی اس تقریب میں پاکستان کے تمام بڑے بزنس ٹائکونز تمام حکمرانوں سیاستدانوں کو تمام بڑی سیاسی اور وضبی جماعتوں کے جو رہنما ہے لیڈرز ہے ان کو وہاں پر مدو کیا گیا اور بڑے بڑے افراد نے شرکت کی وہاں پر آصف علی زرداری بھی موجود تھے وہاں پر صادق سنجرانی صاحب جو چیئرمن سینٹ ہے وہ وہاں موجود تھے وہاں پر بڑا زبردست مقاونہ ہوا آصف علی زرداری اور صادق سنجرانی کے ماں بین کافی عرصے بعد ان کی آپس نے ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب نے وہاں پر صادق سنجرانی سے جو گفتگو کی اس کی ویڈیوز بھی سوشل ویڈیا پر وائرل ہے میں آپ کو نہیں دکھا سکتا میں آپ کو یہاں پر زبانی بتا دیتا ہوں کہ آص وہ تمہارا فیض کہا پہ چلا گیا یہاں پر فیض سے مراد آئی ایس آئی کے جو ڈی جی تھے جنرل فیض حمیز صاحب وہ تھے جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کا فیض اب کدھر چلا گیا ہے وہ ان کی بادشاہی جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے ہماری بادشاہی تاہیات ہوتے ہیں اب آپ کیا کرو گے جس پر صادق سنجرانی صاحب نے کہا کہ اب آپ تو ہیں نہ میں آپ کے پاس آؤں گا اچھا یہ ویڈیو ایک طرف تو بڑی وائرل ہے اس کی اوپر بڑی گفتگو کی جا رہی ہے کہ آصف زداری صاحب دیکھے کتنے دبنگ سیاستدان ہے دوسری طرف علمیہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ جو سینٹ کے الیکشنز تھے اور اس میں ایک بلوچستان سے ایک شخص کو اٹھا کر چیئرمنٹ سینٹ بنانا یہ جنرل فیض حمید کا کام تھا یہ اس کے کالے کرتود تھے یعنی دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس دو ہزار بیس دو ہزار بائیس تک سیاست میں فوج ایجنسیاں مداخلت کرتی رہی ہے اس چیز کا اطراف جر جو کہ ایک افسوسناک علمیہ ہے پاکستان کی سیاست کے لیے پاکستان کی جمہوریت کے لیے کہ ہم بلکل بھی نہیں بدلے بلکل ایک پرسنٹ بھی نہیں بدلے ابھی بھی مداخلت جاری ہے اس کا مطلب یہ ہو چکا ہے یہ سیاستدان یہ اپنے آپ کو جو جمہوری لیڈر کہنے والے لوگ ہیں ان کی اپنی کوئی ٹکے کی حیثیت نہیں رہی ہے یہ خود اقراریں جرم کر رہے تھے ویڈیوز کے سامنے کیمریز کے سامنے آکے ہیں کہ جناب ہمیں تو ایجنسیاں آکے منتخب کرت کہ اس کے بعد ہم لوگ حکومتیں کرتے ہیں اس کے بعد ہم گروہ کو چلے جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک تو یہ چیز اس میں سامنے آئی ہے دوسرا ہم لوگ عام عوام جو ہے آپس میں کتوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں جب بھی کوئی کسی کا آپس میں سیاسی اختلاف ہوتا ہے مارکوٹائی پہ آ جاتے ہیں گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں کومنٹ سیکشن میں جاتے ہیں تو کیا کچھ وہاں پہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں خاندانوں میں آنا جانا بند ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نواز شریف کو پسند کرتا ہے وہ عمران خان کو پسند کرتا ہے وہ زرداری کو وہ مولانا فضل رحمان کو پسند کرتا ہے وہ کسی مذہبی تنظیم کو پسند کرتا ہے مختلف پسند رائے ہو سکتی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ختم کر لیتے ہیں قطل و غارت کے واقعات ہو چکے پاکستان میں ایسے ریپورٹ ہو چکے ہیں لیکن یہی سیاستدان یہی ہمارے ریڈرز جو ٹی وی پر آ کر بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں دوسر ہم لوگوں کو تو آپ لوگ منتخب بھی نہیں کرتے ہم لوگوں کو منتخب کرنے والا تو کوئی اور لوگ ہے عوام کے عوام کے ووٹ کا ووٹ کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں جب ان کو پاکستان کے کوئی اتنی فکر پرواہ نہیں ہے تو آپ لوگ کون سے مامے بنے ہوتے پاکستان کی اور آپ لوگ جناب لگے ہوتے کہ جناب میں یہ لیڈرز اچھا ہے اپنے لیڈر کو آپ فرشتہ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بانتے ہیں الزام تراشی کرتے ہیں یہ دوسرے کے ساتھ لڑائی جگرے کر رہ کھا رہے ہوتے ہیں گھرپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں اتنے ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایس سچ کسی کو کوئی ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو آپ کو بھی کوئی خاص پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان سیاست دانوں سے سیکھنا چاہیے آپ لوگوں کو ایک طرف آسیف علی زرداری اقرار کر رہے ہیں کہ جناب آہ چیئرمن سینٹ کو کوئی اور نہیں لے کے آیا تھا بلکہ جنرل فیض حمید لے کے آیا تھا اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی بادشاہی صدا نہیں رہتی ہماری بادشاہی صدا رہتی ہے اس میں ایک چیز اور بھی ڈسکس کی جا رہی ہے کہ آسیف علی زرداری بڑا جو ہے نا تکبرانہ لہجہ استعمال کر رہے ہیں صدا بادشاہی جو ہے وہ خدا کی رہتی وہ اس وقت کوئی سیاسی سینریو کی بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کی پولٹیکل سسٹم کی بات کر رہے ہیں وہ کہ خدا وہ کوئی اس معاملے میں بات نہیں کر رہے ہیں کہ جناب پوری دنیا کی بادشاہی جو ہے وہ زرداری کے پاس ہے ایسا ہے بالکل نہیں بلکہ ایک پولٹیکل س سیاسی اور جمہوری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ سیٹ اپ ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں ہمیشہ سیاست نان زندہ رہتے ہیں اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو تندو پر آتے ہیں جو پوش کر کے آئے جاتے ہیں جو جرنیلوں کے ذریعے آتے ہیں جو چاہے کوئی بھی ہو عمران خان ہو نواز شریف ہو وہ کچھ دیر کے لیے آتے ہیں پھر اتر جاتے ہیں پھر ان جرنیلوں کا نام بھی باقی نہیں دیتا آج کدھر گیا جنرل بشرف کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا جنرل ز کھڑ وہ پہ سامنی نہیں آسکتے کیمرے کے عوام میں نہیں آسکتے عوام ان کو بتا دے گی کہ تم ہو کیا تو زرداری صاحب کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے مسائل جو ہے وہ عوام ہی سیاستدان ہی حل کریں گے سیاستدان ہی اس پاکستان کے پاور ہے نہ کہ یہ جرنیل ہے یہ اس وقت ان کا کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ صدا بادشاہ ہی پوری دنیا کی بات کر رہے تھے یا کوئی اس طرح کے خدا کے مقابلے میں لاکر خود کو کھڑا کر رہے تھے یہ الزام جو ہے ایک ج دوسرے کے ساتھ جو ہے برداشت رکھے یہ نہ کرے کہ دوسرے کو مارنے پیٹنے گالم گلوچ یہ وہ تحمت الزام قتل و غارت کرے تیاست ہے بس ہو یہ چلنے دے جب ان کو فکر نہیں پاکستان کی تو آپ کوئی اتنا خاص فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ